سلام علیکم جی کیا حال چالیں سب کے ٹھک تھاک ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا آج جہاں ہم بات کرنے والے ہیں بینک الفلا اور ٹیارٹ کارڈ کے فراڈ کے بارے میں بینک الفلا بیسیکلی بہت تگڑا فراڈ کر رہا ہے اس ٹائم اور مجھے نہیں پتا کہ عملہ بینک کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے تو لہذا آپ مجھے ضرور بتائیے گا میرے پاس تمام پروف ہیں اور وہ میں نے سٹیزن پورٹل کے ذریعے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر آف سٹیٹ بینک جو ہیں ان کو بیجے تھے لیکن مجھے وہاں سے ریپلائی آیا ہے کہ جی آپ کا عملہ حال ہو چکا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن پھر بھی ہم امید کرتے ہیں ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ضرور کیا جائے گا قانون کے مطابق ان کے خلاف اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کریڈٹ کارڈ کا بیسیکلی فراڈ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کریڈٹ کارڈ لیا گیا یا کوئی ایسا مسئلہ یا آپ کو یہ لوگ آپ بل نہیں پیہ کرتے یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب آپ کریڈٹ کارڈ ہمیں دے دیں بل ہم خود پیہ کر دیتے ہیں اب مجھے نہیں پتا یہ لوگ وہ کریڈٹ کارڈ کسٹمر سے لے کر اور اس کا کیا کرتے ہیں اس کریڈٹ کارڈ سے یہ کوئی لیگل پیمنٹ کرتے ہیں یا اس ریڈڈ کارڈ کو کہاں یوز کرتے ہیں کہاں نہیں اس کے بارے میں نہ انہوں نے ہمیں بتایا اور اچنی ڈیٹیل میں جانے کے جو ہے وہ میں ضرورت بھی نہیں تھی خیر ماجرہ کچھ ایسا تھا کہ کچھ دن پہلے کیونکہ میری دو منت کی جو ہیں وہ ڈیوز کے پینڈنگ پہ انہوں نے مجھے کال کی کہ سر آپ اپنے ڈیوز پے گاتے ہیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے ویلینڈ گود میں انشاءاللہ کچھ دنوں تک مجھے یہ بتائیں کیا کسٹمر سے اس کا کارڈ مانگنا لیگل ہے میرے ہم نے نہیں مانگا آپ سے کارڈ میرے پاس آپ کی کارڈ میں آپ سے کارڈ نہیں مانگا ٹھیک ہے ہم نے آپ کو ٹھیک ہے آپ کو ٹھیک ہے اور آپ کی کارڈ رکارڈی گا میرے پاس اچھا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ یا خود کارڈ لے کے آ جائیں یا پھر آپ کسی کے آتھ کارڈ جس نے آنا تھا اس نے کروانا تھا تو آپ نے مجھے کہا تھا مہینے تو نہیں آپ نے کہا لڑکا آپ کو وہاں سے لے بھی میرا بھائی کام دیگال کرو بھائی کام دیگال کرو بھائی کام دیگال کرو کام دیگال کرو مہینے کہا یار وہ تو 60-70 کلومیٹر دور ہے مجھ سے تو میں کیسے ہوں گا تو انہوں نے کہا اگر آپ نہیں آسکتے تو آپ کسی کا حط بیج دیں کسی بس والے کو پکڑا دیں ایک گھنٹہ لگتا ہے جو بس ہے وہ جہاں تک پہن جاتی ہے اب ایک گھنٹہ لگے گا کریڈٹ کارڈ میں یہاں سے بس والے کو دوں بس والا وہ کریڈٹ کارڈ لے کے جائے گا حیصلہ بات اب اس کریڈٹ کارڈ کو پر اس کا فرنٹ نمبر اس کا کریڈٹ کارڈ ہولڈر کا نیم اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ اور اس کا جو سی بی سی ہے وہ بیچ سائٹ پر لکھا ہوتا ہے اب جو بھی کوئی پڑا لکھا یا تھوڑا بہت معلومات رکھنے والا شخص ہے اس کو اس حب کا بتا ہوتا ہے اور وہ اگر وہ چیزیں نوٹ کر لے اور اس کے بعد وہ اس کو غلط استعمال کرے تو اس کی ذمہ داری بینک کی ہے یا وہ ریکوری ایجنٹ کی ہے یا کسٹمر کی ہے اگرچہ تو کسٹمر کی ہے تو میں نے اس لحاظ سے اس کو منع کر دیا میں نے کہا جناب میں نہیں بیجنے والا ایسا کچھ نہیں ہوگا تو اگلے دن ایک دو اور نمبر سے کارلیں ہونی شروع ہوگی بقاعدہ مجھے پرائیویٹ نمبر سے کارلیں آ رہی تھی اور افیشیل نمبر سے کارل نہیں آئی آپ نے اس کے اوپر کراس کیا ہوا ہے جو ریڈ سا اس کے اوپر نام لکھا آ رہا ہے نہیں نہیں نمبر ہے میرا نمبر نمبر کارڈ نمبر ہے کارڈ نمبر وہ میرے پاس بھی ہے وہ اس کے اوپر جو آ رہا ہے نا مجھے کنفرم ہو جائے نا کہ آپ نے اسی میں کروایا ہے آپ نے کسی غلط میں تو نہیں کروا دیا نہیں سالر یہ تو وہ ہیلپ لائن والے کہتے ہیں کہ آپ نے کارڈ نمبر کسی کو بتانا ہی نہیں ہے میرے مطلب بھئی مجھے تو میرے پاس نمبر ہے آپ کا کارڈ کا وہی میں کارڈ کا نمبر لگاتا ہوں تو میرے پاس آپ کی پیمٹ شو ہوتی ہے ساری میرا کارڈ نمبر آپ کے پاس کیسے آگیا میری بات سنے جو آپ کا خفیہ کوڈ ہوتا ہے جو آپ نے اس کو لگایا ہوا ہے پین کوڈ لگایا ہے ہاں وہ نہیں کسی کو بتاتے ہیں نہیں سار وہ تو کارڈ نمبر بھی کہتے ہیں کسی کو نہیں بتانا نہ آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں نہیں سار میں نے مجھے کارڈ کی ہے نا ہلپ لائن پر جب یہ کارڈ ایکٹیف وغیرہ کرواتے ہیں جی تو وہ انہوں نے مجھے خود کہا ہے کہ آپ کو کوئی بینک والا بھی پوچھے آپ نے کارڈ نمبر نہیں بتانا آپنا اچھا میرے پاس آپ کی فائل پڑی ہے میں ایدھر گوجرہ میں بیٹھا ہوں چلیں آپ کے پاس میرا کارڈ نمبر اگر ہے تو آپ چیک کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پیمنٹ نہیں ہوتی تو آپ مجھے فون کر دیں میں ادھر پاس ہیوں پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے میں آ جاؤں گا چلیں ٹھیک ہوگا میں نا چیک کر واقعی میں آپ کو نا جو نمبر ہے آپ کا کارڈ کرو میں وہ بھی آپ کو سنڈ کرتا ہوں تو یہ ہی ہے آپ کا چلیں ٹھیک ہوگا ہاں ٹھیک ہوگا جی اسلام علیکم سر علیکم سلام ہاں بھئی آپ کا نا داصلہ رسیب ہو گیا ہے جی تو آپ کا جو کارڈ نمبر ہے میں نے آپ کو وہ سینڈ کر دیا ہے جی جی ہاں تو آپ نے بھئی اس میں مطلب پرائیویٹ نمبر سے کارڈ آئیں میں نے بینک میں بھی میں گیا مینجر کے پاس اس کو بتایا تو مینجر صاحب نے تو بالکل انہیں کارڈ کرتا ہے کہ یہ ہمارا عملہ ہی نہیں ہے یہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں ان کو یہ کون ہے ہمارا نہ عملہ ہے یہ اور نہ مطلب بالکل قطع تعلق ہو گیا مطلب مینجر صاحب جو تھے وہ تو بالکل قطع تعلق ہو گئے اور جیسے ہی میں نے فون ملانے شروع کی ہے ان کے سامنے بیٹھ کے کارڈ ریکارڈنگز ہیں پہلی کارڈ ریکارڈنگ ہے فیصلہ باد والے شخص کی جس نے مجھ سے کریڈ گارڈ مانگا اس کے بعد ایک اور کارڈ ریکارڈنگ ہے جو فیلڈ افسر تھا ان کا وہ فیلڈ میں تھا تو اس کو میں نے کال کی پہلے تو اس سے میں سارا ماجرہ پوچھا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں اس سے میں نے پوچھا کہ یہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں اس نے بڑے دڑلے سے مجھے یہ بات کہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی ڈینچن نہیں ہی ہم کار رہے ہیں ہے بھی نا یا کہا آپ کو گائیڈ اس طرح بھی کیا ہوگا نا تو روٹیشن مالا سا ہوتا ہے اچھا مارکے میں بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر فرد کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کارڈ لیمٹ میں ہے تو وہ روٹیشن کر دیتے ہیں مطلب دو پرسن چین پرسن لے کے نا اچھا اس طرح سے ہوتا ہے اس سسٹم مطلب 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 آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے بل جمع کروا کے بعد میں وہ کارڈ سے پیسے نکلوا لیں گے ہاں وہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس طرح سے ہو جاتا ہے مطلب آپ کا سسٹم چل جاتا ہے مارا بھی کون نکل جاتا ہے سر آپ کو چھوڑ دیں آپ مجھے یہ بتائیں یہ لیگل ہے کیا یہ لیگل قام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں محسن طاعت 네 متřامست آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپسومر کی ڈیٹیل پہلی بات چیک نہیں کار سکتے ٹھیک اس بندے نے مجھے ساری ڈیٹیل میری بتائی کا جسے آپ نہ ایسے یا سے przypadہ ہے بعد آپ سily کر دی ہے آپ تیک teilweise پیسے نہیں ہیں بینک پیسے لے سانے کے مرוא نہ سانے کے لمرک پیسے نہیں ہے گف shrink بروقٹ مگر لے دولائے، کیوں کعالی کم PART مرگ رہا ہے آپ کو کہہ رہا ہے کہ شوپے چلے جائے ہیں بھائی وہ شوٹے کہہ نہیں رہا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ نر والا چونک میں یا تو آپ ہمیں کارڈ بوگ دیں کسی بندے کے ذریعے یا آپ خود لے کے آجائیں ٹھیک ہے دوسری چیز پیسے آپ کارڈ کے پیسے بکنوائی نہیں سکتے آپ تو پیسے صرف شوپنگ کر سکتے ہیں میری بات میری بات کارڈ مگوانا انلیڈلی ہے یہ تو گلت اس نے کہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ لے کے آجائے یہ صحیح ہے بھائی لے کے آجائے اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ آسکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں آسکتے تو کسی کو بیج دیں پہلی بات میں بھی لے کے چلا جاؤں اگر میں کارڈ لے کے جاتا بھی ہوں تو وہ پھر بھی یہ تھاٹی نہیں رکھتا کہ وہ مجھ سے کارڈ لے لے نہیں وہ کیوں لے نہیں ہے وہ کارڈ پیسے بیٹھا ہے یہ گلت ہے آپ مجھے گلت ہے یہ گلت ہے اگر اس نے ایسے کہا ہے ایک کارڈ کی رکارڈنگ ہے جو اس بندے نے میرے سے بات کیا آپ اس وقت پہ رہے ہیں مجھے کوئی خون آتا ہے میرے پاس ہوں میری بات ہوں اگر آپ کے پاس رکارڈنگ ہے تو مجھے بات ساب کر دیں میرے پاس نہیں آپ کی بھائی آپ کی رکارڈنگ چھوڑے نا آپ کی آپ کو ورسپ کرتا ہو ابھی کی ابھی جو آپ اس سے بات کر رہے ہیں آپ خود یہ بات مہنے ہیں کہ وہ لوگ ایسے کرتے ہیں ہنگی یہ ہلی سے نا ہے اور آپ کار رہے ہیں اور آپ نے مجھے پکا رہے ہیں میری رکارڈنگ ابھی آپ نے کہا نہیں ہے کہ بلکل وہ ایسے کرتے ہیں مرچنٹائز بیٹھے ہیں وہ روٹیشن ہو جاتی ہے یہ دو تین پرسنٹ لے کے تو کیا آپ کے پاس یہ تھارٹی ہے کہ آپ ایسے کریں اور میں کب کاروں میں تو آپ کو غائل کر رہا ہوں کہ اس طرح ہی ہوتا ہے ہوتا ہے نا تو آپ کے بندے نے اس طرح کہا ہے آپ مان رہے ہیں آپ نے ابھی ماننا ہے میرے پاس میں اسی کار رکارڈنگ میں مانا ہے آپ نے آپ بتائیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں مطلب ہوتا ہے آپ کو کار مکوانی تو اس کے بعد میں بینک میں گیا بینک میں جا گیا مینجر کو بتایا ہے اس کے سامنے میں نے کال کی اس کو بات کی تو مینجر پہلے دو انکاری ہی تھا سب کو ماننے سے اس کے بعد جی جی وہ بلکل ہماری برانچ کے بندے ہیں وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں میں نے کہا اللیگل کام وہ مجھے کہتا ہے اللیگل تو ہے لیکن آپ کمپلین نہ کریں آپ پیسہ کریں پیمنٹ جمع کروا دیں جو آپ کی رہتی ہے آپ کا معاملہ سولو ہو جائے گا اب مجھے یہ نہیں سمجھ کہ معاملہ کیسے سولو ہو جائے گا سب سے پہلے ایک بندہ مجھے پرائیویٹ میں آپ کو سکرین شارٹ ساتھ سیچ کر دوں گا آپ دیکھئے گا کہ ایک بندہ پرائیویٹ ہے اور وہ سب سے پہلے مجھے میرا کریڈ گارڈ نمبر بھی بیج رہا ہے وہ مجھے میرا اڈریس بھی بتا رہا ہے اور پرائیویٹ لی واٹس اپل اور اس کا کوئی لنک نہیں ہے بینک کے ساتھ اور یہ بات بینک مینجر جو ہیں وہ خود بتا کے کہہ گیا کہہ دیا جی انہوں نے کہ یہ ہمارا لنک ہی نہیں ہم جانتے نہیں پھر انہوں نے مجھ سے کہا جی آپ پیمنٹ نہ جمع کروائیں میرا آپ کے بینک میں کاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ سے ایٹی ایم لیتا ہوں چیک بک لیتا ہوں کریڈٹ کار لیتا ہوں اب آپ کے بینک کا کوئی آدمی ہے کوئی بھی ہے وہ مجھ سے میری کوئی چیز مان سکتا ہے کریڈٹ کار مان سکتا ہے مجھ سے ایٹی ایم مان سکتا ہے نہیں مان سکتا ہے تو مجھ سے بار بار کیوں مانگا جا رہا ہے ہیلو اسلام علیکم سار سار آپ کون بات کر رہے ہیں بینک الفلاہ سے میں اسے میں آپ کے بینک الفلاہ میں بیٹھا ہوں اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں یہ بندے کون ہیں جو فون کر رہے ہیں نا میں پتا ہے ان کا آپ اپنے نام بتائیں گے سار میرا نام شمس الرحمن ہے شمس الرحمن صاحب آپ کارولڈر ہے جی جی سار میں آپ سے یہی تو پوچھ رہا ہوں میں بینک الفلاہ میں آپ کے گوجرہ برانچ میں مینجر سار کے سامنے بیٹھا ہوں آپ کائنلی مجھے بتا دیں آپ کون ہے جی جس پر نے بات کی آپ کچھ بات پہ جاندے ہیں میں اس کا نام تک پہچانتا ہوں سار میں سارا کچھ جانتا ہوں آپ کائنلی بتا دیں آپ کون ہے میں سارا یہ پوچھ رہا ہوں آپ بتا دیں آپ کون ہے آپ کے منجر سار کے سامنے بیٹھا ہوں میں شر Jovina آپ بنک گیم بلائیں ہیں اور مینجر کو آپ کا ہی نہیں پتا آپ کو ہون ہے تو وہ پتا ہوگا نا انہیں پتا ہوگا نا یہ لیں آپ بات کر لیں آپ انہیں بتا دیں آپ کون ہے یہ لیں کہاں سے بات کر رہے ہیں دیگوں ہوں بات کیا ڈیگیریشن ہے آپ کا کیا ڈیگیریشن ہے وہاں پہ آپ کا کلیکشن کیسے اچھا آپ ان کو کی کال کر رہے ہیں کس پر اسے کال کر رہے ہیں میں وہی پوچھ رہا ہوں کس پر اسے کال کر رہے ہیں بجا تو ہوگا ہے کیا کہہ رہے ہیں کھا کیا کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے نہیں نہیں اچھا ہاں اچھا ٹھیک ہوگا ہو گیا صاح ریڈپیڈ آپ نے لیا ہے سینٹللس ٹیم ہے ہمارا بناچ کو ان سے پونی دل کریں اچھا ہمیں کہاں پتا رہے ہیں کون مدھ آپ کو کال کر رہے ہیں کون نہیں کر رہے ہیں انہوں نے بتا دیا ہے اگر آپ نے کارڈ لیا ہے اگر کوئی بینس آوٹسیندنگ ہے تو بینک ریپریزنٹری کو آپ کو کال کریں کہ آپ اپنے پیسے جمع کر رہے ہیں انہوں نے کرنی کرنی ہے نہ آپ انکا روک سکتے ہیں بلکل نہیں روک سکتا ہوں ٹھیک ہے ہاں رہی باز یہ کیوں آپ سے آپ کو ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہیں نہیں ڈیٹیل نہیں پوچھ رہے سر مجھ سے بقاعدہ میرا کارڈ مانگا گیا ہے مجھے کہا گیا ہے کہ آپ پیمنٹ نہ جمع کروائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم کروا دیتے ہیں ساری پیمنٹ جمع آپ صرف اپنا کارڈ یا خود بے لے آئیں جہاں پر نڑ والا چونگ میں اور یا کسی کے ہاتھ بجوا دیں اب آپ کی فیصلہ بات کی یہ جس برانچ کی بات کہا رہا ڈی گراؤنڈ کی وہاں پہ کوئی شاہد صاحب ہیں ٹھیک ہے انہوں نے مجھے کارڈ کی ہے انہوں نے مجھ سے یہ ساری چیزیں کہیں ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو ایشو کیا ہم دیتے ہیں ساری میرا کریڈٹ کارڈ مجھ سے مانگا جا رہا ہے مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ بے دیں وہاں پہ ٹھیک ہے میری پیمنٹ آؤٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ بندہ میری پیمنٹ جمع کروا لے اس کے بعد وہ اس کارڈ کو ایلی گلی یوز کر دے آپ اس کو پکڑیں گے جب مجھے پکڑیں گے آپ ان کی ریڈن کپلین کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی تو سار میں آپ سے پوچھ میں کائنڈلی یہی پوچھنے آیا ہوں کہ میں وہ کیسے کر سکتا ہوں ہمارا ان سے کون نہیں نہیں کمپلین میں کیسے کر سکتا تو مجھے صرف سکتا آپ کو پاکڑ کر رہا ہوں وہ تو میں بھی اپنا لے کے نہیں آیا دوسرا اکسپائر والا لے کے آیا ہوں نہیں پانی سار دورت ہی نہیں غرورت ہی نہیں سار سار گسے میں میں پاگل ہو گیا ایتنے دنوں سے آپ نے ایتنے لاؤن پروسل میں ٹیو لے جا رہے ہیں ان کے مونٹہ جو آپ ٹیو ہیں وہ بے بات کتم ہو گئی بات کیسے سار کتم ہو گئی آپ جب بے کرے ہیں سار جب مجھ سے انہوں نے آلڈاڑی مانگ چکے ہیں آپ کیوں بلا وجہ بات کو دیجیٹیٹ کریں آپ کی طرف دو انسٹارمنٹ ٹیو ہیں آپ بے کر دیں بات میں مانگئے میں بات کیچئے گا انہوں نے میرے خواہد ان کا کارڈ روز کرنا ہوگا لوز کر کے نا ان کے جو ڈیوز بغیرہ ہوں گے وہ بیٹ ٹیٹس میں ڈال دیں گے یہ کرنے کے لئے اللہ اللہ مون اسلام سار بینک کلپلاں سے باتتا رہے ہیں جو جو سار آپ کی کارگز آ رہی ہیں صبح میں شمس بات کر رہا ہوں گوجرا سے آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نرولے چونگ میں بے ہیدیں کارڈ ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کسٹمر سے اس کا کارڈ یہ یہ ہے بھائیرہ ہم نے نہیں مانگا آپ سے کارڈ میرے پاس ہی کارڈ ہم نے آپ سے کارڈ نہیں منگا آپ نے رکھل رکھ کرو آپ سے یہ پاس آپ کے پاس کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے پاس کھلنے آئے کہ میں کاملے کھلنے آئے ہوں یا عنہ دon مجھے کامتظر ہم مجھے کہہ رہے ہیں آپ میں Triple option یا پتا تھا یہ مجھے کول کر رہے ہیں خیروڈ کارڈ کے مطالے کہ آپ نے مجھے مجھے کیوں کول کر رہے ہیں کیوں پوچھ رہے ہیں سار پیمنٹ پوچھیں مجھ سے آپ نے پیمنٹ نہیں جمع کروائی آپ کروائے ہیں آپ کو ڈی فالٹ کردیں گے آپ کو حسے کردیں گے آپ کا لیگل پروسیجر ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے میں آپ دکرین سے نہیں دے رہے مطال آ کے تو ہی لے جانا ہوں اور جب مجھے ایڈ آفیس کا آئی کراشی سے تو میں نے ان کو سارا معاملہ اور معجرہ بتایا کہ جناب یہ مسئلہ ہے یہ معاملہ ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر تو انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ پیمنٹ جمع کر رہا ہوں یار وہ ٹھیک کیسے ہے آپ کا کسٹمر ہے وہ پچھلے تین چار سال سے آپ کے بینک کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس سے اس کا کریڈٹ کارڈ کی انفرمیشن جو ہے اس کی وہ بینک نے لیک اوٹ کر دی میں تو سمپلی یہ کہوں گا کیونکہ بینک کے عملے کے بندے ہیں وہ انہوں نے مجھے میرا کریڈٹ کارڈ نمبر میرا اڈریس اور میری ٹوٹل انفرمیشن جو تھی وہ ساری بھیج دی انہوں نے مجھے اور مجھ سے میں نے بلکہ اس سے فون پر میری بات ہوئی یہ بھی کال ریکارڈنگ میں ہے کہ میں نے اسے کہا کہ میں تین سو گاؤں میں آیا ہوں تو میں کچھ دیر تک فری ہو جاؤں گا پھر میں آؤں گا اس نے مجھ سے کہا جی آپ تو تین سو ساٹھ کے ہیں آپ تین سو میری پرسنل لائف ہے میں تین سو گاؤں میں جاؤں میں نا جاؤں میں اپنے گاؤں میں رہوں میں سٹی میں آ جاؤں میں لاہور چلا جاؤں آپ کو اس سے کیا اور اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا جی کہ اس رہاں اس رہاں معاملات ہیں یہ وہ سسٹم سارے میں نے دو تین پولیس والوں سے بھی بات کی ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ جی ان کی اپنی ایک بینکوں پر آپ کیس نہیں کہا سکتے کیونکہ جو بینک ہوتے ہیں ان کے اپنا ایک سارا سسٹم ہوتا ہے ان کا اپنا مطلب ایک بینکنگ جو کوٹس ہیں وہ ان کی اپنی ہوتی ہے بینک پر آپ کیس نہیں کر سکتے ان کی کوٹس اپنی ان کے لاز اپنے ان کے سارے معاملات اپنے ان کے جج اپنے ان کا ٹوٹتا لملہ اپنا ہے اس لئے آپ ان پر کیس نہیں کر سکتے اب میں اگر بینک کے عملے پر مجھے کوئی شکایت ہے یا کوئی بینک والا میرے ساتھ میں مینجر ہے اس کا فیلڈ آفیسر ہے ایرگوری ایجینٹ ہے یا کوئی بھی ملازم ہے وہ میرے ساتھ کسی قسم کا فراد کرتا ہے تو میں مطلب کہ اس پر ایف آئی آر نہیں کروا سکتا اور میں چاہے جو کر لوں لیکن یہ بات بہت غلط ہے بینکنگ کے ملازمین جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے فراد کر رہے ہیں اسی طریقے سے اب اس نے مجھ سے کہا کہ جی آپ جہاں پہ آ جائیں ہم پیمنٹ جمع کروا دیتے ہیں آپ ہمیں کریڈ کارڈ دیتے ہیں ہم پیمنٹ جمع کروا دیں اس کے بعد آپ کریڈ کارڈ لے لیں ہم اسے یوز کر لیں گے مطلب جو پیمنٹ وہ جمع کروائیں گے وہ اسے یوز کر لیں گے اور مجھے میرا کریڈ گڈ parlament اب وہ کریڈ کارڈ کہیں بھی یوز کر لیں تو انہوں نے کچھ نہیں میں انہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں مجھے نہیں پتا وہ کہاں یوز کر رہے ہیں اب وہ میرا کریڈٹ کارڈ کہیں پہ یوز کریں گے جا کے تو ظاہری بات ہے پھر میرے کریڈٹ کارڈ کا جو معاملات ہوں گے لیگل یوز ہو گیا تو وہ پولیس جو ہے وہ بات میں مجھے پکڑے گی لیکن یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ جناب جو بینک کا حملہ ہے فراد تو وہ کر رہا ہے تو لہٰذا میں اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ یہ بینکنگ فراد سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچیں یہ بہت گھندا ایک جو فراد ہے یہ ہے اس کے خلاف میں نے دیکھا کہ کسی نئے بھی یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو نہیں ہے کسی طریقے سے بھی آپ اس کے خلاف کیسے کاروئی کر سکتے ہیں کیسے نہیں کیا آپ مطلب کیا کیا آپ اس میں لاؤز ہیں آپ کے لیے آپ کی پروٹیکشن کے لیے مجھے کچھ نہیں ملا میں نے بہت ڈونڈ ہے میں نے انٹرنیٹ پہ ڈونڈ ہے میں نے لوگوں سے بات کی ہے میں نے پولیس والوں سے بات کی میں نے بہت سارے علمی لوگوں سے بات کی کچھ کلرکس تھے بہت سارے علمی لوگوں سے بات کی میرے کچھ رشتے دار تھے ان سے بھی میں نے بات کی لیکن ایڈ دا اینڈ بات یہی ہوئی کہ جناب جو بینک ہے ایک بینک ہے نا اب اس بینک کا اپنی کوٹ ہے میں ہوں میری ذات ہے اور میرے پاس میری اپنی عدالت ہے میرے پاس میرا اپنا جج ہے میرے پاس میرے اپنے قانون ہے اب کوئی شخص آ کر انہی قانون انہی عدالتوں انہی ججوں کے سامنے مجھ پہ کیس کرے گا تو میں ہاتھ دو سکتا نہیں ہوں کیونکہ کوٹ بھی میری جج بھی میرا اور قانون بھی میرا اب کون ہرائے گا جی ان کو آگے کیا مطلب کیس چلے گا کیا انکوائری ہوگی اور کیا معاملات ہوگی مجھے تو اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی جیازہ میری تمام دوستوں سے پیل ہے کہ خصوص بالخصوص بینک الفلا سے آپ بچیں بینک الفلا جو ہے یہ بہت مطلب حرابی کر رہے ہیں کسٹمرز کے ساتھ اور ایون دیٹ کہ میں دو تین دفعہ بینک کے حملے کے ساتھ بینک میں بھی جا کے مارا جگڑا ہوا اس کی وجہ یہ بنی کہ یہ دوسری عام لوگوں کو اور طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں اور کچھ کسٹمرز کو اور طرح سے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں پیسے جمع کروانے کے لیے کوئی بل پے کرنے کے لیے کوئی کسی بھی معاملے کے لیے اب کچھ لوگ آ رہے ہیں وہ کسی لائن میں نہیں ہیں وہ آتے ہیں آ کے پیسے جمع کرواتے ہیں چلے جاتے ہیں لوگ آ رہے ہیں وہ پیسے لے رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں اب جو لائن میں کھڑے ہیں یا تو وہ پاگل ہیں اور میں کئی دفعہ ان پر مطلب اس بات میں میں تنقید کر چکا ہوں بینک میں کھڑے ہو کے اور میں نے ہر دفعہ نوٹ کیا ہے کہ میرے علاوہ شاید ہی شادہ و ناظر کوئی شخص ہو کہ جو ان کو کچھ کہہ رہا ہو بغر نہ ایسی گندی عوام ہے مو پہ تالے لگے میں ہیں اور خموش کھڑے ہیں اور وہ لوگ اسی چیز کا فائدہ اٹھا کے ہمارے ساتھ زیادتی پہ زیادتی کرتے جاتے ہیں وہ دو نمریوں کرتے ہیں غیر قانونی ارکات کرتے ہیں اسی لیے کیونکہ ہم لوگ آواز نہیں افعا سکتے ہیں تو میرے بانی کریں کچھ بھی غلط ہو اس کے خلاف بولیں غلط کو غلط کہیں